السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محترم ناظرین و سامعین آج ہم سورہ حود کا ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں سورہ حود تہتر لیکچرز کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین اخلاص کے ساتھ اپنے خاص فضل اور توفیق کے ساتھ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آئیے ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں سب سے قبل ترجمہ سماعت فرمائیں اس کے بعد اس کی تفسیر آپ کے سامنے گوشت گزار کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب ایک کتاب ہے احکمت مضبوط کی گئی ہیں آیاتوہو اس کی آیات ثم پھر فصلت کھول کر بیان کی گئی ہیں من لدن من مانا ہوتا ہے سے اور لدن مانا ہوتا ہے طرف من لدن حکیمن حکیم کمال حکمت والے ملا کر ترجمہ کیجئے من لدن حکیمن ایک کمال حکمت والے کی طرف سے خبیر جو پوری خبر رکھنے والا ہیں سورہ حود دس رکو اور ایک سو تئیس آیات پر مشتمل ہے اس سورت کا بنیادی موضوع اللہ بلعالمین کی توحید کی دعوت اور انبیاء نے اس دعوت کے دوران جو ان کے اوپر حالات اور واقعات گزرے اس کی تفصیل اور پھر جو جھتلانے والے لوگ تھے وہ کس قسم کے عذابات کے اندر مبتلا ہوئے اس کا تذکرہ پھر اہل ایمان کی نجات کا ذکر اور پھر اللہ تعالی نے جو ان کے اوپر انعامات کیے اس کا بیان اس سورت کے اندر موجود ہے بنیادی طور پر اس سورت کے اندر ڈرانے کا پہلو بہت زیادہ غالب ہے اسی لئے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا بہت زیادہ اثر ہوا جامع ترمزی کے اندر روایت موجود ہے ایک موقع پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام قد شبطہ کہ آپ بڑے ہو گئے ہیں تو آپ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ مجھے سورہ حود سورہ واقعہ سورہ مرسلات سورہ عمیت سائلون جس کو سورہ نبا بھی کہتے ہیں اور سورہ تکویر نے بڑا کر دیا ہے یعنی اس کے اندر جو چیزیں بیان ہوئی ہیں اس چیزیں مجھے انتہائی بڑا کر دیا ہے اور حقیقت کے اندر اس سورت کے اندر سورہ حود کے اندر جو چیز نبی علیہ الصلاة والسلام نے جس کو بہت زیادہ آپ کو پریشان کیا یا یوں سمجھ لیجیے جس کی وجہ سے آپ اس بڑھاپے کو پہنچے وہ آیت نمبر ایک سو بارہ کے اندر وہ بات آئے گی انشاءاللہ وہاں پر میں آپ کے گوشت خزار کروں گا کہ نبی علیہ الصلاة والسلام کو کس چیز نے بڑا کیا تھا تو سورہ حود آپ نے سن لیا یہ مکی سورت ہے تو آج جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر اللہ حب العالمین نے قرآن مجید کی چار صفات بیان کی ہیں چار صفات اللہ حب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر قرآن کریم کی بیان کی ہے قرآن مجید کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ وہ پڑھا جانے والا مجموعہ ہے کہ بہت زیادہ قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے اس لئے اس کو قرآن کہا جاتا ہے لیکن یہاں پر اللہ حب العالمین نے جو قرآن مجید کی صفت بیان کی ہے وہ کیا ہے کتاب کہ یہ جو قرآن اتنا پڑھا جانے والا مجموعہ ہے یہ لکھا ہوا بھی ہے کتاب یہ لکھا ہوا بھی ہے یعنی لکھی ہوئی صورت میں ہے تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی تو جو آج قرآن مجید ہمارے پاس لکھی ہوئی صورت کے اندر موجود ہے یہ درست ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو انسان کو اس شبے کے اندر جائے کہ نبی علیہ السلام نے تو ایک ہی جگہ پر قرآن مجید کو نہیں لکھوایا تھا تو ہم نے کیوں جمع کر دیا ہے اب یہ اللہ محفوظ کے اندر لکھا ہوا موجود تھا تو اس دنیا کے اندر بھی اس کو لکھ دیا گیا ہے فرمایا کتاب یہ کتاب جو ہے ایک لکھا ہوا مجموعہ ہے دوسری صفت کیا ہے احکیمت آیاتوہو کہ اس کی آیات محکم ہیں یعنی انتہائی مضبوط ہیں انتہائی اٹل ہیں انتہائی خوب پختہ ہیں کسی قسم کی اس کے اندر عیب نہیں کسی قسم کے اندر اس کے اندر ایسی آیات نہیں ہیں کہ جو منسوخ ہیں یا کوئی منسوخ ہو گئی ہو اور اس کے مقابلے میں کوئی اور کتاب نہ لائی گئی ہو کوئی ایسی موجود نہیں ہے چاہے پوری مخلوق جمع ہو جائے ایسی محکم والی کتاب کوئی بھی نہیں لاسکتی صرف یہی قرآن مجید ہے احکیمت آیاتوہو اس کی آیات محکم ہیں مضبوط ہیں اٹل ہیں سمہ فصیلت یہ تیسری صفتیں ہاں پر بیان ہوئی اور پھر کیا ہے اس کو کھول کر بیان کر دیا گیا یعنی اس کی آیات اتنی واضح ہیں کھول کر بیان کر دی گئی ہے کہ کسی آیت کے مفہوم کے اندر ابحام یا پیچیدگی نہیں ہے اور پھر اگر آپ دیکھیں قرآن مجید کو اللہ تعالی نے اس کو مختلف صورتوں کے اندر مختلف آیتوں کے اندر تقسیم کر دیا ہر آیت جدہ جدہ ہے اپنی جگہ پر مستقل ہے اور انتہائی خوبصورت ہار کی طرف وہ آیات اللہ حب العالمین نے پیش کی اور جگہ جگہ پر اللہ تعالی نے کہیں پر توحید کے مزامین کو بیان کر دیا کہیں پر نبوت کے واقعات کو بیان کر دیا کہیں پر آخرت کو اللہ تعالی نے بیان کر دیا کہیں پر کوئی اور اللہ تعالی نے اقوام کے تذکر اللہ حب العالمین نے کر دیے اور یہ واقعات یعنی اللہ حب العالمین نے کہیں پر توحید کہیں پر آخرت کہیں پر نبوت یہ اللہ تعالی نے ایک ہی جگہ پر نہیں بلکہ ترتیب کے ساتھ حسن کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر اللہ رب العالمین نے جہاں پر خوبصورت لگتے تھے وہاں پر ان کو کھول کر بیان کر دیا ہے اور پھر اللہ رب العالمین نے جو یہ آیات نازل کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وقت کے مطابق الگ الگ نازل کی گئی تو فصیلت کے اندر یہ ساری چیزیں داخل ہیں کہ سمہ پھر فصیلت کھول کر بیان کر دی گئی ہیں جدہ جدہ کر دی گئی ہیں واضح کر دی گئی ہیں مِلَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ یہ چوتھی صفت ہے قرآن مجید کی کہ یہ اللہ رب العالمین نے جو محکم آیات نازل کی ہیں یہ تفصیل کے ساتھ کھول کر بیان کر دی گئی ہیں یہ کس کی طرف سے نازل ہوئی ہے مِلَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ یہاں پر اس اعتراض کا بھی اس شبے کا بھی جواب مل جاتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھڑ لیا یا آپ کا فلاں یہودی یا فلاں آپ کا استاد تھا وہاں سے آپ قرآن مجید کو سکھتے تھے اور پھر آکے لوگوں کو صحابہ اکرام کو بیان کیا کرتے تھے ایسی بات نہیں ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود بیان فرما دیا یہ آیت یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے کس کی طرف سے مِلَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ایسی ذات کی طرف سے جو حکیم ہے حکیم کے دو معنی ہیں ایک معنی حکیم کا کیا ہے حکمت یعنی دنائی والا کہ اس کی تمام آیات کمال حکمت کمال دنائی سے پر ہیں اور دوسرا معنی حکیم کمانا ہوتا ہے محکم مضبوط بنانے والا یعنی جس کی بنائی ہوئی ہر چیز نہایت پختہ اور مضبوط ہے تو کیا جو دین اللہ تعالیٰ نے نازل کیا وہ محکم نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی کاریگری کیا ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا تو جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لئے نازل کی ہو اور اس کے اندر پھر محکم باتیں نہ ہو پختہ باتیں نہ ہو یہ ہوئی نہیں سکتا تو فرمایا مِن لَدُن حَكِيم یہ ایسی ذات کی طرف سے نازل ہوئے جو حکیم ہے یعنی محکم اور پختہ بنانے والی ذات کی طرف سے یا پھر جو ہے دنائی والی باتیں اس کے اندر موجود ہیں خبیر جو انتہائی خبر رکھنے والا ہے یعنی ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے تو گویا کہ اس آیت کے اندر ہم نے کتنی باتیں پڑھی قرآن مجید کی چار صفات ہم نے پڑھ لی ایک کیا ہے قرآن مجید جو پڑھا جانے والا مجموعہ ہے یہ لکھا جانے والا مجموعہ ہے دوسرا اس کی آیات محکم ہیں تیسری اس کی آیات بلکل واضح اور کھول کر بیان کی گئی ہیں اور چوتھی یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو انتہائی محکم اور مضبوط ذات بنانے والی ذات ہے اور حکمت اور دنائی سے پر آیات ہیں اور وہ ذات جو انتہائی باخبر ہے کبھی بھی وہ غافل نہیں ہے رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ بلکل مین